ہلو ویڈیو پیوڈ تیبل کو لے کر کے ہے پیوڈ تیبل کس طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں اور اس کا کیا یوز ہے کس طریقے سے ڈیٹا کو انیلائز کرنا بہت ہی جیدہ آسان ہو جاتا ہے پیوڈ تیبل اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آج اسی تقارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو چلی آئیے دیکھتے ہیں پیوڈ تیبل کیا ہے پتہ پہلے انسٹ ٹیب میں جانا ہے اتنا جانا ہے انسٹ ٹیب میں یہاں آپ کو نظر آئے گا پیوڈ کیا لیے اب پورا ٹیبل آپ کو سلیک کرنا اس طریقے سے پورا ٹیبل سلیکھ کر جاگہ آپ نظر آئیں گے پہلے سلیکٹ جانا ہے یہاں پر جو چاہیے ویڈ تیبل کے اوپش تیبل کیا اور drugs میری cheeks نیو ورکشیٹ کا مطلب ہے کہ ہمیں اسے نئے ورکشیٹ پر بنانا ہے اگر اگزیسٹنگ پر بنانا ہو تو اگزیسٹنگ پر آپ کلک کر سکتے ہیں لیکن فلحال مجھے نیو پر چاہیے میں نے نیو پر کلک کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اکی کیا تو جیسے ہی اکی کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سے پیوٹ ٹیبل کا سینائریو جو ہے اوپن ہو جاتا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر دیکھیں گے تو نیچے آپ کو یہاں پر دیکھیں سب سے دیکھیں چوٹ ٹیلڈز to add report یہاں پر report کو ایڈ کرنے کے لئے آپ چوٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیا گیا ہے ڈرائگ پیلڈز between areas below تو پہلا دیا گیا ہے report filter تو جو چیز filter کرنی ہے اس کو یہاں پر ڈال سکتے ہیں column level یہاں پر column level ہے اور یہ role level ہے اور یہ values ہیں تو یہ چار الگ الگ sections یہاں پر دیئے گیا ہے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فیلحال کیا کریں گے ہم یہ جو employee name ہے employee name کو اٹھا کر کے ہم یہاں رکھیں گے یا employee code بھی آپ کر سکتے ہیں employee name ہم نے یہاں پہ رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اب ہم دیکھیں گے تو یہاں پر ہمیں اس طریقے سے یہ چیزے نظر آئیں گے اگر ہم RAM select کرتے ہیں اور OK کرتے ہیں تو یہاں RAM کی detail آئے گی ٹھیک ہے اگر راکیس select کرتے ہیں تو راکیس کی detail آئے گی ٹھیک ہے اور multiple items بھی آپ select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی فیلحال کیا کرنا ہے فیلحال ہمیں یہاں سے employee code تھی گے تو یہ employee code پہ کلک کیا پھر یہاں پہ name of item چاہیے name of item پہ کلک کیا price پہ کلک کیا quantity پہ کلک کیا اور total پہ کلک نہیں کرتے ہیں اتنا ہی رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پر راکیس آئے رہا ہے یہاں پہ RAM اگر میں کر دیتا ہوں اور یہاں سے OK کرتا ہوں تو یہاں RAM کی detail نظر آئے گی کہ RAM نے کیا کیا sell کیا ہے تو رائز sell کیا ہے جن کا employee code کیا ہے وہ بھی دکھا رہا ہے اور price کیا رہی اور quantity کیا رہی یہ بھی دکھا رہا ہے اس طریقے سے data کو analyze کیا جا سکتا ہے اگر میں total پہ بھی tick کر دیتا ہوں یہ لیجے total پہ بھی tick کر دیا تو کتنے روپے کا انہوں نے sell کیا یہ بھی آپ کو دکھائے گا اب دیکھیں یہاں پر RAM کا تو detail دکھائی پڑھا ہے تو یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے report filter پہ جا کر منوز کی details جارہاں دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر click کیا تو اب یہ منوز کی details نظر آئے گی منوز نے کیول rice ہی sell کیا ہے جبکہ RAM دونوں ہی چیزیں sell کر رہے تھے تو اس طریقے سے pivot table کافی زیادہ useful ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہاں پر click کیجئے اب سومیت کو دیکھ لیتا ہے تو یہاں سومیت پر click کیا اور locate کر دیا تو یہ دیکھیں کہ سومیت rice اور tea دونوں بیچ رہے ہیں اور یہاں پر دیکھئے کہ کتنے کا انہوں نے sell کیا ہے بہت بڑے range میں آپ کا ڈیٹا ہو تو وہاں پر یہ اور بھی زیادہ useful ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا pivot table تھا جسے میں نے بتایا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ pivot table آپ کو کیسے use کرنا ہے ٹھیک ہے اور بھی کوئی data ہو تو آپ اسی طریقے سے analyze کر سکتے ہیں data کو so thank you for watching this studio